کہتی ہے سپانٹینیس کہتے ہیں مطلب ہم نے کبھی کوئی پریکٹرش کی نہیں ہے لا حال ملا اور سدنی میں ہم سوئے رہے ہیں سو اچھا میرے پاس میں سوال ہیں تمہارے لیے میں یہاں سے تصویر اٹھا گیا رکھ دوں گا میں سوال پڑھوں گا مجھے نہیں پتا کہ کس کی تصویر ہے کس کی نہیں ہے تو سوال جو آرہے ہیں وہ آپ کے لیے آرہے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے کریکٹر بن کے جواب اور کیریکٹر بن کے آپ نے جواب دینا ہے اور آپ نے گیس کرنا ہے ہاں؟ آپ نے گیس کرنا ہے گیس تو کر لیں گے لیکن یہ میں تصویر بھی موڑ کے دیکھ سلتا ہوں اٹھے میں میں نے آپ کے لیے بنے ہیں سیریزی بات ہے سو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے آسان سا ہے تمہارے لیے تو اور گلا والا خانگار لو پیاری پکڑ لو اچھا سروس برو اچھا سوال چلے جی پیلا سوال لو آہ کیا ہے اچھا لیڈرشپ کے جراسیم کس میں لیڈرشپ کے جراسیم اور کس میں نظر آتے ہیں مطلب میرے علاوہ ہاں میں خیال سے اس سرک عمران خان دوسرا کلون کرنا پڑے گا تب جا کے اس ملک کو دوسرا لیڈر ملے گا ایسا نہیں ملنے لگا میں آپ کو مشورہ دوں گا ایک منٹ ایک منٹ ایک بار ایک بار آپ ایک بڑی فوٹوکاپی مشین لیں آپ میری فوٹوکاپیاں نکلوان لیں تب جا کے ملک کو نئے لیڈر ملیں گے ایسا نہیں ملنے لگے ایسا نہیں ملنے لگے اچھا خان صاحب آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فیڈ رہنے کے لیے روزانہ کتنا دوڑتے ہیں میں بہت دوڑتا ہوں میں دوڑتا ہی رہتا ہوں اتنا دوڑتا ہوں لوگ بجی سے کیوں دوڑتا میں دوڑتا رہتا ہوں میں لگا آپ کی ہلپ کے لیے میں آجو نا آجا 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 خان صاحب فیڈ رہنے کے لیے کتنا دوڑتے ہیں آپ روزانہ میں تقریباً یہی کوئی ساڑھے چار سو کلومیٹر پرتی گھنچہ کے ساتھ جتنا میرے اندار غصہ ہے یہ ساڑھے چار سو کلومیٹر کے بعد کم ہو جاتا ہے ویسے آج گل ایک لٹر میں ستر دے رہا ہوں میں آجا خان صاحب we love you بائٹ اوڑے we love you too نائے جی سوال پوچھے پھر میں سرزائز دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایسا الزام جو آپ پر اکسر لگتا رہتا ہوں oh my god پھر وہی میں پھر وہی تم آج میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں بارہ اکتوبر سن 1999 پوری قوم بوٹا فروم توبا ٹیک سنگھ کا اتظار کری ہے منگل کا جن ہے لیکن ایک شخصیت سمجھتا ہے کہ اگر قوم کا دیان ہے بوٹا فروم توبا ٹیک سنگھ میں لگا دوں گا تو یہ ٹیک آور کیا سا کر فوراں سے پیشتر ٹی وی کو بند کر دیا چاہتا ہے تلیکاس روک جاتی ہے اور یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ اس تازش پر ملویس ہے اسلام علیکم جناب کتنے پیسے ملے آپ کو نواز شریف کا تختہ بلٹانے کے لئے بھائی میں تو ایکٹر ہوں یار آپ ایکٹر تھے آپ کا پرگرام کی نہیں چلا اس رات کو آج سے انیس سال پہلے خوشی نظرات یہ آدمی ایسا ہی تھا اور آج انیس سال بعد بھی آدمی ایسا ہی ہے اب چلیں آپ یہ بتائیں آپ سچ کب بولتے ہیں اوکیزنری اوکیزنل ٹرو اوکیزنلی ٹرو اوکیزنل سموکر ہوتا ہے میں اوکیزنلی ٹرو ہوتا ہوں بہت حالا اچھا دی آپ کے خیال میں کن لوگوں میں تحضیب بلکل بھی نہیں ہے امتحان کام گیا ہے یہ کیا فات کی ہے اوکیزنلی ٹرو اوکیزنلی ٹرو اوکیزنلی ٹرو ناجیہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو تحضیب سب میں لیکن جس طرح سے یہ خاتون ہستی ہے میں کہتا ہوں مطلب یہ اس طرح سے کوئی آتا ہے ہسی کو تحضیب کے دائرے میں میں سمجھتا ہوں کہ تحضیب کے دائرے میں ٹوٹرول کی قیمتوں کو بھی تحضیب کے دائرے میں جو ہے ٹھیک ہے اگلا سوال میں آپ سے پوسرا ہوں خانس صاحب جواب دیجئے گا سی طرح سے عوضہ بڑی چیز ہے یا عزت میں سمجھتا ہوں عزت تو آنے جانے کی جائے البتہ عوضہ جو ہے وہ ایک دفاع جو ہے جو ہے خانس صاحب جو ہے کی روٹی کھاتے ہیں آپ کی باتیں کتنے ہزار لوگ غوڑ سے سنتے ہیں طور کا کیا قوس یہ کیا دیا اس souvent کیا کر دیا یہ دیخو یہاں سے لے کر اپنا اپنا اس وقت سائٹ ایڈیا سے لے کے نیٹی جیٹی پول تک نیٹی جیٹی سے لے کے آئی آئی چندریگر آئی آئی چندریگر سے لے کے اس وقت نیل کے ساحل سے لے کے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ تابخہ کے کاشگر نیل کے ساحل سے تابخہ کے کاشگر سری سر نظر آ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے چنگیز خان گجرائے یہاں سے اچھا ساری غلط ہو گیا غلط ہو گیا غلط ہو گیا غلط ہو گیا یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ سب لوگ سننے آئے ہیں سننے آئے ہیں مجھے ہم محبت ہی ہم پیار کی ہم نفرتوں کو ختم کرنے آئے ہیں محبت کی پیار نفرت نفرت ختم محبت محبت نفرت انشاءاللہ اگلا سوال ہے میرا آپ سے مصطفیٰ بھائی کہ کوئی ایسا کام جس پہ آپ کو فخر ہوتا ہے فخر فخر تو آج کل کبھی وہ پی اے سیل کر رہätہ ہے کبھی وہ جاہت چلا رہا ہے کبھی موٹر سیکل کر رہا ہوتا ہے کبھی مصیدو بنا ہوتا ہے پتہ ہی کیا کر رہا ہے فخر فخر کا تو کوئی پرابن نہیں ہے فخر مجھے نئی آج تک سمجھ میں آیا اور جو ملیا فخر ہے میرا فخر میرا فخر میری پاٹی میرے چھوڑی سے پاٹی میری چھوڑی چھوڑی تنکی میں میں نے کراچی کیلئے کتنے فلائی آور بنا دیئے آپ دیکھیں اس وقت کراچی میں بندے کم فلائی آور زیادہ ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اتنے کراچی میں بندے دیں جتنے فلائی آور پانی پانی کی سیڈی سکیمیں ساری سکیمیں یہ آپ کے بھائی نے دی تو مجھے تو بڑا فقر ہے فقر ہے فقر ہے فقر ہے فقر ہے اگل امتہار آپ کی سیوریٹ ہیروین کون ہے اوہ مائی گاڈ میرے فیوریٹ ہیروین کے بہت سارے نام ہیں ریکہ مدوری شابنم ریما بہت سارے لوگ تھے جنکا میں پسائز کرتا ہوں سار چاہیے سار دیگیم نہیں چاہیے مقاورا ریم میں ایم ایم سارے لگ health ایم بہت سارے لوگ اکی میں بہت سر Ep بہت پاکستان بہت سارے لگ بہت سارے لگ فر خوصہ تو پاکستان میں ایسی کوئی نہیں ہے اگر ملے تو اپنے کریبی دا کانے میں جمع کر آتے یہ رشتہ نہیں ہوئے گا بھائی سر آپ سے اگلا سوال ہے اگر آپ سیاستان نہ ہوتے تو کون سے کھلاڑی ہوتے پہلی بات تو یہ ہے میسٹر فیصل خان صاحب خان صاحب فیصل خان صاحب فیصل خریشی خریشی بھی خان ہوتے ہیں آج کل میں چاہتا ہوں کہ ہم سیاست کو ایک طولرنٹ چیز برائیں سب کو گلے لگائیں کوئی آپ مل جائے آپ کو گلے لگائیں آپ مل جائے آپ کو گلے لگائیں وہ بالوں والے کو چھوڑ کے باقی جس کو کوئی گلے لگائیں اس کو گلے لگاؤں گا پہلے نہیں اس کے بالوں میں سے کچھ چپکنی نکلا ہے کچھ ویڈیا ہندے دے دے دو دفعہ ہمارے آڈینس کے بچے بھی نکلے ہیں اس کے بالوں میں پرانی گیندے یہ مینگروف ہوگا کے پھر رہا اپنے بالوں کو سندھ کے شاہلی جنگلات سوال سوال آپ کے دوست زیادہ ہیں یا دشمن ہمارا کوئی دشمن نہیں سب دوست ہیں ہمارے آپ بھی دوست ہیں یہ بھی دوست ہیں یہ رہے کو چھوارے کی شکل والا تم کیوں اتنا ہاش رہے ہو یہ سبس کپڑے پہن کے ویڈکو لیڈی فنگر لگ رہا ہے بیٹے یہ کش نمبر کی میک اپ سٹک یوز کہتے ہو ویڈکو جلاوہ میٹر نظر آ رہے ہیں ہم تو ہم میمان بھی میمان ہوگو بتایا یہ کمال ہو گیا اپنی شادی کا سن بتایا دیکھیں جی جہاں تک میری شادی کا تعلق ہے تو ناجہ آپ کیا سمجھ دیا ہے کہ کب کرنی چاہیے اس خواق سار کو شادی اب تو میرے حال سے آپ کو صرف سبر ہی کرنا چاہیے آپ نے ملت بندے سے پوچھ لیا ہے میں سمجھ دوں ناجہ آپ کو پتہ نہیں ہے شیخ رشید ابھی بھی فل پرفارمنس پہ چاہل رہا ہے باقی سبوں کے اس عمر میں رنگ پیسٹن بیٹ گئے ہوئے ہیں شیخ صاحب ملک کے حالات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بڑی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں بڑی میلی نگاہیاں میرے لوگ تو مجھے دیکھ کے چشمہ پہن لیتے ہیں چلیں جی اگلا پوچھتے ہیں چھوٹے میاں کتنے زیادہ خدمت گزار ہیں میرے بھائی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آج آکے سمجھاؤں کہ خدمت کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آئیں آئیں میرے ساتھ پنجاب چلیں لاہور چلیں آپ کو لاہور کی صاف سڑکیں دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ خدمت کا ٹینڈر کیا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے سب میں کم منا کر رہا ہوں اس بات سے لیکن شہباز صاحب یہ میوش آیات نے کہہ دیا تھا کہ وہ پنجاب نہیں جائیں گی تو آپ نے کیسے پھر ان کو منایا ہے میوش آیات آپ اگر پنجاب نہیں جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کراچی رہنا چاہتی ہیں آپ فکر نہ کریں آپ کے لیے ہم کراچی میں بھی مینٹروف چلا جائیں چکر کریں آگے مائٹی کھنے آپ کی شو کی آخری اپیسوڈ کب آن ائر ہوگی دیکھتی آنکھو سنتے کالو آپ کو تاریخ عزیز کا سلام میری دائی جانب میری دائی جانب جو میرے ساتھ رقیہ ہوتی تھی ان کی نواسی بیٹی ہے نا جی اور میری دائی جانب جو رضیہ ہوتی تھی ان کا انتقال ہو چکا ہے جگہ کھائی ہے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کی کوئی اولاد نہیں بات چاک سا یوں ہے کہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے اگر ہم امیر ہوتے تو خرید لیتے کھوتے کبھی تم سوار ہوتے کبھی ہم سوار ہوتے اپنے علاوہ کونسا ہوسٹ پسند ہے آپ کو اپنے علاوہ مجھے کونسا ہوسٹ پسند ہے کہا جائے کہ عامر لیاقت حسین تاریخ عزیز کی بگڑی شکل ہے تو غلط نہ ہوگا آپ کے لیے سوال یہ بتائیے کہ موٹر وے کی لمبائی کتنی ہے آپ کا جواب غلط ہوا یہ بتائیے یہ آج آپ نے بیج کونسا پہنا ہے ہارلے ہارلے تو جیت کیوں نہیں جاتا یہ بتائیے کہ آٹھ سو سی سی گاڑی کا انجن کتنے سی سی کا ہوتا ہے جواب درست ہے ایلیکٹر Stage آنے والے جنروں میں ملک کو ملک کے حالات کو کہاں دیکھتے ہیں اوے ہوئے ہوئے ہوئےہ iseer حسین یہ ہوکے ہے آج میں آپ کو ادھر بھاگ رہوں میں ہوں ہوں ادھر او ادھر او ادھر او بہت پیارے دوست ہے میں ہیں پہمارے بہت پیارے دوستے ہیں میرے تم بہت پیارے توں بہت 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 پیارے جو division حلوں حلوں حل brackets اچھا ہوا یہ کہ یہ تو ہنسراں نہ جی آپ بیٹھ جائیں ساکتے ہیں بہت اچھا کرنا یہ نا جی سن بلکچھ سن ہوکے بیٹھت رہا ہے جی ڈاکٹر ساب حلوں حلوں حل Scene موٹر سیکل جارہی ہے میں بھی جارہاں موٹر سیکل جاری ہے میں بھی جارہا نہیں موٹرسیکل جاری ہے میں بھی جارہاں اچھا ہوا یہ کہ ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کسی بھی ٹائم ماشاءاللہ لگ سکتا ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ہم یہاں سے باہر نکلیں تو ہمیں پولیس والے لاٹکیں مار کے واپس اندر بیجھیں بلکل ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں لیکن مجھے اب یہ بھی کسی نے بتایا ہے کہ پاکستان بھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کل جمعہ کل جمعہ ہے میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں جھوٹ بولا اللہ کرے میں پھاسی لگا دے مجھے کہ میں جھوٹ بولا جمعہ ہے اطلاعات تھی میری بات کرو میں یہ تعلیم جارہاں یہ ہو کے رہے یہ ہو کے رہے یہ کر کے رہے ہیں ہم لوگ تفسریں تجزیہ تجزیہ تفسریں کرتے کرتے یہ بانگ کا سجیلا نوجوان آج اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے سامنے فیصل قریشی بیٹھا ہے اور نائی جانب ناجیہ بے وقفہ لیتے ہیں اپنا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا سپا خیال رکھئے گا ہمارے گاؤں دے ہاتھوں میں جیسے رسم ہے کہ خواتین گھروں کی چھتوں پہ جا کے ایک دوسری کی جویں نکالتی ہیں ایک دوسری کا خیال رکھنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے ریسرچ ہے ریسرچ ہے آم کھلانے کا اور کتنے طریقے آتے ہیں اب وہ آپ کے دوستے ہیں ہمارے دوستے ہیں امریکہ جاپان شمالی کوریا جنوبی پنجاب مغربی بنگال سمیت جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب کو آمی لیاقت حسین کا ساڑھے سات ہزار فٹ لمبا السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آج کے پروگرام میں نہ صرف یہ کہ میں آپ کو سیاست پہ تجزیہ دوں گا بلکہ ساتھ ہم ناجیہ سے بیوٹی ٹپس لیں گے میں آپ کے سامنے حلوہ پوری بناوں گا اس کے علاوہ کرنٹ افیرز پہ اس سے زیادہ وسیع پروگرام آج تک نہیں ہوا ٹیلیویشن کی تاریخ میں ایشیا کا سب سے بڑا پروگرام آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہا ہوں سوال کیا تھا میرے بھائی سنا ہے ایک جگہ آپ جلدی بور ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہے میں بور نہیں ہوتا بور نہیں ہوتا دیکھیں بات سیاق و سواق سے الگ نہ کرنے اس بات کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ آج یہاں بیٹھ رہے ہیں اب آپ تھوڑی دبت پہلو بدل کے آپ وہاں چلے گئے اس کا پہلو بدل کے یہاں گئے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے آپ لوٹا ہو گئے ایسا تھوڑی ہے ایسا ہرگز ہرگز مطلب یہ نہیں ہے ہرگز تو اسے کہتے ہیں ملٹی دائمینشن ٹیلینٹیٹ ایک حدوی کی ڈائمینشن تو ہو سکتی ہے آئیے بتا یہ آم کھائیں گے ابھی آئے نہیں ہاں کھائے گا ہاں ایک کھاتا ہوں ہاں کھائے گا بعد میں بعد میں بعد میں بعد میں جلدی ایک ایک سوال کر لیں ہاں کونسا بیٹسمن ہے جو آخری گیندے بھی چھککہ لگا سکتا ہے آئیے یار کیا باز کری چھوئے یارجے پہ تھیری کیوں کھائک ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ یہ دنس دنس ہوئے کا دین نگا لیا تی ٹین تی ٹین ابھی کھائک ہوئے اتنا چھوٹا کہیں گے اس گرام میں چھپن جپائی کہلنا چھوٹا ہے اسے توی ہوتا ہے اور مجھے سمجھیا کہ ہائے بال پہ چھککہ کیوں رہا گاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھا جاری ساتھ یہ آپ لیدی میرے مطلب ہے آپ لیدی کے بارے میں کیا کھائے آپ باتا تو میں دلکھائی کیا کھائی کیا کھائی کیا کھائی کیا ہوا دیکھو سوال میچے کھائی اچھا اے تالیاں یہ بجایا ہے تالیاں جو نہیں آیا ہے اچھا تھی چھوٹی میں ہوتا ہے بیس آور بیس آور میں ہوتا ہے کتی کھائی ایک سو بیس گھنجے ہوتا ہے ہائے وال میں سنگل لبل سنگل لبل لو دو سو چالیس سن بنتا ہے بلکل اچھا چھککا جو ماتے ہو اے سامنی آتا ہے انٹرٹینمنٹ آیا ہے ہی نا چھوٹا ہے انٹرٹینمنٹ آیا ہے ہی نا چھوٹا ہے آپ کو بتا ہے جب میں انڈیا جاچا تھا ساری ذات نائٹ ووچمنٹ بن کے پچ پہ گھونتا تھا کیوں میٹ ووچمنٹ مجھے لگتا کہ یہ آئیں گے شیف سینہ والے سنگل لبل آکے کر جائیں گے پچھ کھوتے تھے نا میں نے کہا کرنا دے سنگل لبل صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح آپ نے کیا اگلا میں آخری ہے بالکل یہ آپ سے آپ کی اگلی فلم کا نام کیا ہوگا کون راستہ کی شاندار کامیاب اکواب اگلی فلم میں بنا رہا ہوں سرنک سرنک تینل تینل ہوتی ہے جس کے آخر پہ روشنی نظر آتی ہے اور دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو سرنک کے اندر ہوتے ہیں ایک وہ جو سرنک کے بار ہوتے ہیں اور مجھے دو سے نفرت ہے کیوں بھائی تہر جائیے تہر جائیے تہر جائیے میرے اور آپ کی لڑائی ہو جائے گی اس بات پہ ہو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ایک وہ جو شاروخ خان بن پائے اور ایک وہ جو نہیں بنے اور مجھے دونوں سے نفرت ہے لوگ اوریجنل کیوں نہیں ہوتے یار یہی تو آپ سے بھی سوال ہے آپ اوریجنل کیوں نہیں ہوتے ہیں کیا آپ کہوں میں